ہلو گائز ایم سوہ مجید سواگت ہے آپ سبھی لوگوں میرے اس سینل پہ تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ ریل میچٹو کی بیٹری دریننگ کا ایسو کے بارے ہیں مطلب کافی سائے لوگوں کا اس والے اپڈیٹ کے بعد جو نومیمر کا اپڈیٹ ہے اس کے بعد کافی زیادہ بیٹری درین ہو رہا ہے اب جو بیٹری درین ہو رہا ہے وہ کافی ایب نورمل طریقے سے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے جو پول رکھا تھا ماں پہ صاحب دکھائے دے رہا ہے کہ یہ بھلا اپڈیٹ میں بیٹری دریننگ کا ادھنا ایسو نہیں ہے کیونکہ کافی سائے لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بیٹری دریننگ کا ادھنا ایسو نہیں ہے پر کچھ لوگ کے ساتھ بہت ایبنورملی بیٹری درین ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی فون کو یوز کر رہے ہیں میرے پاس کچھ لوگ ہیں جو مجھے انسٹاگام میں میسز کر کے اور پکچر سینل کر کے بتایا ہیں کہ وہ لوگ کیا use کرتے ہیں اور ان کے حساب سے کیایسا بیٹری ٹین ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ ہے تو میں آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹپس سیار کرنے کی کوشش کروں گا تیکھی بیٹری ٹین کو آپ تھوڑا سا سمال سکے اور اس کے ساتھ میں ایک بات بتانا بھی چاہوں گا کہ بھائی یہاں پہ دکت آتی ہے سوفٹور اپٹیمائیسن پہ ہو سکتے ہیں آپ کے ڈیوائز کا سوفٹور اپٹیمائیسن ہو وہ اتنی اچھے سے نہیں ہو بھائی یہ آئی فون کا اپڈیڈ نہیں ہے ہر ایک فون میں الگ الگ پروبلم ساتے رہتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میرا مائک میں پروبلم آ رہا ہے کافی سا لوگ کا مائک میں پروبلم نہیں آیا تھا تو in that case ہو سکتا ہے کہ میرے فون میں مائک کا اپٹیمائیسن میں گڑھ بڑھ تھا اس کے بعد جا کے ٹھیک ہوا تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو چلیے ہم لوگ ٹپس کے بارے میں ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور بھائی اگر آپ مجھ سے ڈائریکٹ لیے کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو ضرور سے انسٹاگام میں جائے کے فالو کرو اور میں ہمیزہ وہاں پہ ایکٹیب رہتا ہوں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا سب سے پہلے میں خود کا پریسر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ایک کلیر آئیڈیا مل جائے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تو یہاں پہ بیٹری میں میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں نے ابھی ابھی فون کو چارج کیا ہے وہ الگ بات ہے تو یہاں پہ اپسن ہے پاور سرنگ موڈ اور سور پاور سرنگ موڈ یہ تو اس کے لئے کوئی آن نہیں رکھتا نارمل کیس میں ورنہ آپ کام نہیں کر پاؤ گے اس کے بعد آتا ہے اپ بیٹری مینجمنٹ اگر آپ کا فون جو ہے اپ ڈیٹ کے بعد کافی اپ نارملی بیٹری کو دین کر رہا ہے ملکہ کافی زیادہ اپ نارمل تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں ملکہ مال لیجئے یہاں پہ ایمازون ہے آپ کے پاس کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو کوئی ایسا اپلیکیشن ہے جو اپلیکیشن سائل ہی آپ یوز کرتے ہو تو کبھی کبھی یوز کرتے ہو لیکھ ایمازون میں ہر دن یوز نہیں کرتا تو میں نے یہاں پہ جو بیگراؤن ایکٹیوٹی ہے اس کو میں نے آف کر کے لگا تو یہ بیگراؤن میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرے گا ویسے یہاں پہ جو یہ ہے اس کا بھی آف ہے مطبق زیادہ تر کیس میں میرا سارا سارا اپلیکیشن ہے جیسے کہ یہ بہت ایمپورٹن ہے میں نے اسی لئے اس کو آن رکھا ہے ایسا کافی سارا اپلیکیشن ہے جہاں پہ ضرورت نہیں ہے اسی لئے میں ان کو آف ہی رکھتا ہوں تاکہ یہ بیگراؤن ایکٹیوٹی نہ کرے تو آپ بھی اپنا فون کا تھوڑا چھیک کر لینا کہ بیگراؤن ایکٹیوٹی کون کون سے آپ ایکٹیوٹی ہے اور کون کون سے آپ ایکٹیوٹی نہیں ہونا چاہیے آپ مانتے ہو کہ ایکٹیوٹی نہیں ہونا چاہیے تو وہ وہ اپلیکیشن کو پلیز سے آف کر دو جس کا آف کریں گے تینوں اپلیکیشن آف کرنا ہے ایلو آٹو لانچ اس کو بھی آف کر دینا ایلو بیگراؤن ایکٹیوٹی اس کو بھی ایلو فارگان ایکٹیوٹی اس کو بھی ان تینوں کو ہی آف کر دو جب آپ کھولو گے اس کے بعد یہ آن رہا اس کے بعد باپس یہ آف ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ بیگراؤن میں زیادہ زیادہ بیٹری کو ڈرین نہیں کر پائے گا تو یہ تو ایک نورمال سی بات ہوگی جو آپ ٹرائی ضرور کر کے دیکھنا اگر آپ کا بیٹری کافی زیادہ ڈرین ہوتا ہے تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اور مین فیکٹ کی بارے میں جو کیسکرین پاور سیوئنگ اوپسن تو اسکرین پاور سیوئنگ اوپسن کو آپ کو آلویز سلیف سٹینڈ بائی موڈ پر رکھنا ہے اگر آپ ٹرائی موڈ میں نہیں رکھتے ہو تو میں نے کافی بات نوڈیس کیا ہے کہ بیٹری پڑے بڑے بہت زیادہ ڈرین ہو جاتی ہے اگر آپ دن میں کافی کم فون ڈرین ہو جاتی ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بیٹری کم ڈرین ہوگا اگر آپ نے یہ اپلائی نہیں کیا ہوا ہے بیسے بھی اپلائی کرنے کے باوجود بھی کافی زیادہ ڈرین ہو جاتا ہے پر یہ اپلائی کرنے کے بعد تھوڑا سا ڈرین جو ہے کم ہوگا اور اس سیس کو آپ کو اچھے سے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد ایک آف سن آتا ہے جو ہے پرفورمنس موڈ تو کافی لوگ یہاں پہ ہائی پرفورمنس موڈ کر دیتے ہیں کافی لوگ یہاں پہ نو پرفورمنس موڈ کر دیتے ہیں میرے ہی سب سے بھائی کچھ بھی مت کرو جو سمارٹ پرفورمنس موڈ ہے وہاں پہ رہنے دو میں بھی سمارٹ پرفورمنس موڈ میں رکھتا ہوں اور جو کی کافی اچھی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ نو پرفورمنس موڈ کی ضرورت نہیں نو پرفورمنس موڈ میں کافی بار کافی ابنورمال سی ایسو آ جاتی ہے تو اس سیس کی کافی حد تک ضرورت نہیں ہے تو آپ سمارٹ پرفورمنس موڈ میں رکھو چیزیں اچھے سے اچھے چل در آئے گا اس کے بعد آتا ہے سب سے میل پارڈ جو کی ایپ کوئی فریز اور یہ جو ایپ کوئی فریز ہے آپ کو کیا کرنا ہے سارے کے سارے جو اپلیکیشن ہے کچھ گرے چونے کو چھوڑ کے سارے اپلیکیشن کو آپ کو یہاں پہ ٹران آن کر دینا ہے جو کی ایپ کوئی فریز میں ہوگا یہاں پہ کچھ اپلیکیشن ہے جو کی باقی میں میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اس لئے میں نے ان لوگ کو آف نہیں کیا ہوا ہے اور جو اپلیکیشن پورے فون میں میرا ہے سب کو میں نے ایک دہم سو آف کر دیا ہے تو یہ جو ٹیپس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ٹیپس کو تھوڑا فولو کرنے کی کوشش کرو اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا آپ کو بیٹری ایمپروبمنٹ دیکھنے کو ملے گا اور مجھے لگتا ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا ہیلپ ہو سکتا ہے باقی نیکسٹ اپلیک کے لیے ہی آپ کو اٹھ کرنا پڑے گا اس کے ارابہ کوئی ابھی تک کوئی ایسا سولیوسن نہیں ہے ایسا بم سولیوسن نہیں ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کا پورا بیٹری آرام سے چل جائے گا تو بھائی لوگ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کچھ ٹیپس جو کہ میں بیسکلی یوز کرتا ہوں اور سیار کیا آپ لوگ کے ساتھ یہ بھالا اپڈیٹ کے بعد کافی لوگ کا بہت اپنورمار بیٹری ریگ ہو رہی تھی اسی لیے تو بھائی لوگ اس ویڈیو میں اتنا ہی جہاں پہ میں نے کچھ ٹیپس آپ لوگ کے ساتھ سیار کر دیئے ابھی اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگے ہیلپ ہوا تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکلیب ضرور کرو ایسا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور پرسوال کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو انسٹال مگام کا لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے وہاں پہ جاؤ اور جاکے مجھے فالو کرو اور پرسوالی کوشن پوچھ لو بھائی لوگ اس ویڈیو میں اتنا ہی گوڈ بائی